بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بالخصوص جناب مخترم میاں محمد فہیم صاحب کا جناب مخترم شیخ ارشد مجید صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے سانگلہ ہل کو اپنی ہر دکھتی سختی میں یاد رکھا مجھے یاد ہے آج بھی وہ وقت جب سانگلہ ہل میں بھی شاہ کوٹ میں بھی ننکانہ میں بھی ہر تاجر در بدر دکے کھاتا تھا اور یہ سلسلہ دو ہزار سولہ سے شروع ہوا نب شیخ مجید صاحب ایاد تھے اور سانگلہ ہل تشریف لائی شاہ سانگلہ ہل کی کریانہ برچہ ڈسوسییشن بڑے شیخ صاحب کے پاس تشریف لائی اور ان کو اسی طرح ایکٹیو کیا کہ ہم روز با روز کبھی کسی معاملات میں کبھی کسی معاملات میں اکیلے اکیلے ہو کر پھنسے پڑے ہیں سزایاب ہوتے ہیں کیوں نہ ہم ایک ہو کر اس کو چلے تو دو ہزار سولہ سے ہم کریانہ اسوسییشن ڈسٹرک ننکانہ کی جو ہم نے پارٹی تشکیل دی جس کے تین سال کے لیے شیخ ارشد مجید صاحب پریزیڈنٹ بھی رہے اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کی خصوصی مسروفیات کی وجہ سے شیخ ارزوان شوکت صاحب پھر آگئے ڈسٹرک ننکانہ کے پریزیڈنٹ یہ سلسلہ جو آج شاہ کورٹ میں ہوا کہ تمام یونین انارکلی بزار موبائل اسوسییشن کلاک اسوسییشن اور تقریباً اور دوسری یونین ہم آج سے ڈیڑھ سال پہلے مہمیہ محمد فہیم صاحب کو ملے تھے آکے تو ان کو ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ بہت جلد جس طرح سانگلہ ہل میں شیخ ارشد مجید صاحب کی وسادت سے محبت سے مشورہ سے شیخ رزوان شوکت صاحب جو ڈسٹرک کے کریانہ اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے اور پنجاب کریانہ اسوسییشن کے اس وقت جنرل سیکٹری ہے تو ان کی وسادت سے ہم نے ایک بلدستہ سانگلہ ہل میں بنایا ہے اور ہماری بہت زیادہ یہ ایک امید تھی کہ جو آج میاں محمد فہیم صاحب نے یہ اس بلدستے کو مکمل کیا اور شیخ ارشد مجید صاحب شوکت علی شوکت صاحب مار محمد امتیاز صاحب مار عویس صاحب میں ان صدقہ دوستوں کا بے حد مشکور ہوں اور آخر میں آج مجھے جس دن نیو مرکزی انجمنہ تاجران کے نام سے سانگلہ ہل میں ہم ارجسٹرڈ ہیں تو اس دن میں نے ایک نظم بولی تھی اور آج یہ بلدستہ دیکھ کر مجھے وہ آخر میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ نظم ضرور بولوں گا خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ بلد جسے اندیشہِ زواب نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا لڑے صدیوں یہاں خزاہ تو گزرنی کی مجال نہ ہو ہر ایک فرد ہو نظیبِ فن کا عوجِ کمال کوئی محلول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا نہ کرے نہ فم ہو سارے وقارِ وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ مہے وصال نہ ہو جزات اللہ پیار